اس نظام میں ذاتی فیصلے کرنے کا مجاز تو کوئی ہے ہی نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا گیا کہ تیرے پاس لوگ آئیں گے جب اپنے نظام وہ اب اپنے فیصلے کر دیا کرو خدا کی کتاب موجود فیصلے کرنے والی ہے کہ حورتی موجود نظام میں کمی کس چیز کی آئے گی یہ تھا جو نظام آگے چلا یہ کتاب کی مطابق انہیں فیصلے کر دیا کرو خدا کی کتاب موجود فیصلے کرنے والی ہے یہ حورتی موجود نظام میں کمی کس چیز کی آئے گی یہ تھا جو نظام آگے چلا یوں خدا اور رسول کی اطاعت ہوتی گئی آگے کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی تو یہ سلسلہ جاری رہا یہ صحیح نمائند یا جانشین نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک کتاب اللہ کے مطابق فیصلے ہوتے رہے اس نظام میں وہ کسی نے بھی فیصلے کیے خدا کی اطاعت خدا کی معبودیت خدا کی محکومیت کا نظام قائم رہا یہاں کسی نے اس چیز کو مش نہیں کیا کساز ایک چیز کو اس کے ساتھ اطاعت رسول بھی کی اور وہ کس طرح سے کی جائے انہیں معلوم تھا کہ یہی مقصد اس زمانے میں تھا وہی مقصد اب پورا ہو رہا ہے اس مملکت خداوندی کی جو سینٹرلیس ہارٹی ہے اس کی اطاعت جو وہ خدا کی کتاب کے مطابق کرائے یہ ہے اطاعت جو مقصود ہے حقیقت اور یہ نظام اس طرح سے قائم رہا میں نے ارض کیا ہے کہ کسی نے یہ سوال ہی نہیں اٹھایا اس دوران میں جب یہ نظام ٹوٹ گیا اور اس کے بعد ملوکیت آپ کے ہاں آ گئی ہے اس ملوکیت میں یہ ملوکیت ہے آپ کے ہاں اسے کچھ کہیے حاصل میں آج کی اس کلاحے میں سیکلر گورنمنٹ اسے کہا جاتا ہے حیکم اور نظام جو قائم ہوا آپ کے ہاں تو اس نے مملکت کے عمور جو تھے وہ تو حکومت نے لے لیے اور قوانین خداوندی کے دو ٹکڑے کر دیے گئے ترسنل لاظ اور پبلک لاظ الگ نہ کیے گئے سب سے دیلہ شرک ہے جو دین کے اندر ہوا ہے قرآن کی روح سے نہ انسانی ذات کے دو اس سے کیے جا سکتے ہیں نہ اس کی زندگی کے معاملات کو یوں باٹا جا سکتا ہے یہاں پبلک اور پرائیویٹ کا کوئی پیسٹن ہی نہیں ہے یہاں پرسنل لاظ اور پبلک لاظ الگ لگ ہیں ہی نہیں اسی قرآن میں پرسنل لاظ ہیں اسی قرآن میں پبلک لاظ ہیں وہی معاملہ میاں بیوی کے اندر ہوتا ہے تو آپ کی استدعانی اسے پرسنل کہا جاتا ہے ہم کائے کے ساتھ ہوتا ہے پبلک کہہ رہتے ہیں اس کو آپ یہ اس زمانے میں تفریق ہوئی تفریق کی گئی بڑی گہری سوچ کے بعد یہ مملکت کا استدعاد قائم نہیں رہ سکتا تاغت سے کہ اس کو مذہبی تیشوائیت کی قائد حاصل نہ فران کی فرانیت حامان کے دور پہ چلتی ہے قرآن نے حامان کے جنود کہا ہے فران کے بھی لشکر سے لیکن اس کی تقویت کا راز جنود کے لشکر سے تو حامان کے لشکروں کے اندر تھا یہی وجہ ہے کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضرب قلیمی سے اس نے سمجھا میں عاجز آ رہا ہوں آپ پیچھے ہٹ گیا اور بلا بھیجا ان تمام مذہبی تیشوائیت پہلوں کو حامان کے جنود کو کہ آؤ تم نبتو یہ کچھ خدا کی بات کر رہا ہے تمہارے معاملے کی بات آ گئی ہے اور لوگوں کو بلا لیا کہ دیکھو تمہارے بزرگوں کے خلاف یہ کیا کہہ رہا ہے وہی جو لیبل مذہب لگاتا ہے اور پروپ ایجنڈا کرتا ہے ایسا ہے بالکل یہی حربہ تھا یہ ساری حکمت سرانی ہے سیسنور گورنمنٹ میں ہوتی حکمت سرانی ہے قارون سے کہا جاتا ہے کہ سمیت پکرے جاؤ تمہارے غزانے کی جابییں بھی چالیز آدمی اُدھائیں ٹھیک ہے حامان اس کو بھی این مطابق شریف بتاتا ہے ادھر سران کو بھی وہ ذل اللہ بتاتا ہے سران کے تو مانے ہی ذل اللہ ان کے ہاں کا جو رب کا راہ کا سایا آپ کے معلوم ہیں کہ آپ کے ہاں بھی یہ تھی السلطان و ذل اللہ علیہ الرسی باچہ زمین پہ خدا کا سایا ہے یہ کون سایا منواتا ہے آپ سے کون یہ فکریں دیتا ہے آپ کے اس قسم کے گھڑ کے مذہب پیشوائیت دیتی ہے نہرازوں نمبر پہ کھڑے ہو کے ان کی مندکت کی ان کی دعایں مانگی جاتی ہیں ان کو ضرورت سے اس چیز کی کہ اس قسم کی تائید حاصل ہو تو تائید تو بغیر ایشوت کے نہیں ملتا جاتی ہے تو کیا کہ انہوں نے انہیں نے کہا کہ ایک تو معاملے خانخواہ کے لیے درد سر یہ ان کے ہاں کے نجی معاملے یہ فیملی کے معاملے یہ پرائیویٹ معاملے یہ عصہ الگ کر کے وہ ان کی تحویز میں دے دیا تو یہ تمہاری مندکت کی بات ہے اب ان کے ہاتھ میں اقتدار آگیا بڑی تیز ہوتی ہے اقتدار یعنی اقتدار آج تو یہ بات نہیں مذاکتی ہو گئی ہے ورنہ یہ اقتدار کچھ ہوتا ہے اقتدار نہیں تو وہاں بیٹھے ہوئے آپ نیاں بیوی اچھے بھلے گھر میں بس رہے ہیں رس رہے ہیں راضی ہیں آپ کی رضا مندی سے نکاح ہوا ہے کسی دوسرے کوئی دخل کی بات نہیں ہے وہاں بیٹھے ہوئے فیصلہ کیا کہ سارج ان کے اعتقاد جو ہیں وہ کچھ خراب ہو گئے ہیں اس لیے ان کی بیوی پر طلاق شریع اقتدار کے مطابق وہ بیوی نہیں رہتی اس وقت پھر یہ معاملہ ختم حبہ اقتدار کی یہ پرسمن معاملے بڑے پنٹ کرنے والے ہوتے ہیں اور زندگی میں ہر وقت یہ معاملے کرتے ہیں بڑے معاملوں کو تو آپ اوائڈ بھی کر سکتے ہیں یہ معاملات یہ تھے وہ ان کے حق میں لیئے شخصی معاملات کے فیصلے مذہبی پیشوائیت کریں اور اس کے ریٹرن اس کے سنے میں وہ محراب و منبر سے ان کے حق میں دعائیں مانکی چلی ایدہ اللہ و مملکت ایدہ اللہ و بنصر یہ بائی فرکیشن جب ہوئی ہے یہ سنویت جب ہوئی ہے یہ شرک اولین جب آپ کے ہاں آیا ہے وہاں پھر یہ بات ہوئی پہتا ہے انہوں نے یہ چیز جو کہی اب یہ ان کی اطاعت جو ہے کس طرح سے کی جائے قرآن خالص کی طرف آتے ہیں تو وہاں تو بانس ہی نہیں رہتا بنصری کہاں باتتی ہے وہاں وہ اس قسم کی حکومت ہی کو نہ فران کی حکومت ہی کو وہ خلاف قانون قرار دیتا ہے خلاف دین قرار دیتا ہے ملوکیت ہی باقی نہیں رہتی مذہبی پیشوائیت ہی باقی نہیں رہتی دہان کا ذکر کیا یہاں ساری گواہ بہدری باقی ہے دونے ختم ہو جاتے ہیں اب قرآن کی طرف کیسے آئے تھا پہلے تو وہاں سے اس بائی فرکیشن کی ہی سمد نہیں مل سکتا پھر اگر اس میں بھی آ جائیں تو یہ تو محدود اتنا کر دیتا ہے ہر اختیار کا کہ جو ہی آپ نے فیصلہ دیا سنت دینی پڑے گی آپ کو قرآن کی آئت تو اس نے حدود مقرر کی ہے اس سے باہر نہیں جا سکتے محدود اختیار آپ کے اندر تو کوئی حکومت کی لذت تو ملتی نہیں ہے حکومت تو وہی بات ہے کہ اختیار حاصل ہو اور لا محدود اختیار حاصل ہو اب یہ ہے عزیزان من وہ پہلے دور جس میں اس کی ضرورت پڑی کہ قرآن کے ساتھ کچھ اور بھی ہونا چاہیے اور وہاں یہ پہلی دفع یہ چیز آپ کے ہاں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک تو قرآن نازل ہوا تھا وَمِثْلُهُ مَاْهُ قرآن کی مِثْل قرآن کے ساتھ قرآن کے علاوہ کچھ اور آپ نے غور فرمایا کہ وہ جو وہاں سنزیت ڈوئلزم تھی اس کے لئے یہاں آگے کس طرح سنزیت تعدہ ہو رہی ہے قرآن کی مِثْل قرآن کے ساتھ کچھ اور اور قرآن جو تھا وہ تو اس لفتین کی اندر موجود تھا خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا اس میں تو ایک شوششی کمی بیشی نہیں ہو سکت نہ اس میں اضافہ ہو سکے نہ اس میں تعریف ہو سکے بنجائش نہیں رہتی اس کی اندر رہتے ہوئے اب بعد تھی اختیارات کو ذرا لا محدود کرنے کی اس کے لئے یہ چیز ہوئی کہ صاحب یہ جو قرآن نے کہا ہے اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کی اللہ کی اطاعت تو ہوگی قرآن کے ذریعے اب بتاؤ رسول کی اطاعت کیسے ہوگی صاحب بات تو سوچنے کی ہے نظام کا تصور تو نکال دیا گیا نا ذہن سے اب اس کے لئے انہوں نے کہا کہ رسول خدا کی اطاعت خدا کی باتوں سے قرآن ہو گیا کلمات اللہ رسول کی اطاعت رسول کی باتوں سے جنہیں حدیث کہا جاتا ہے بڑی غور طلب یہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافتِ راشدہ بھی قائم ہے کہ جنہیں سب سے پہلے ضرورت کرنی تھی ان کی اگر یہ ان کی حیثیت یہی ہوتی جنہیں روایات یا حدیث کہتے ہیں ان کے زمانے میں کہیں کوئی مجموعہ حدیث کا مرتب نہیں ہی یہی نہیں کہ مرتب نہیں ہوا ساون رہ گیا اس ایشو کے اوپر ڈسکشن ہوئی ان کے ہاں ایک خلیفے کے بعد دوسرے خلیفے کے دور میں کیابنٹ بیٹھی مشاورت کی مجلسیں بیٹھی مہینہ مہینہ دن تک اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہوا کہ ہمیں یہ چیزیں کتھی کر لینی چاہیے ہر بار یہ تیپ آیا کہ غرض ہے پہلی امتیں تباہی اس لیے ہوئی تھی کہ انہوں نے کتاب اللہ کے ساتھ کچھ اور شریک کر لیا تھا ہم کتنی احتیاط درتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ان کی اس کی مستقل حیثیت کتاب اللہ کے ساتھ ہو جائے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ تاریخی ان احادیث کی ہمیں بتاتی ہے نہیں کرنے کے بعد تیجہ ہوا تو یہ تو ملکت نے تیجہ تھا اس کے بعد یہ چیز ہوئی کہ جہاں جہاں کسی کے پاس کوئی چیز اپنے طور پر بھی لکھی ہوئی ہے وہ ساری لے آئے یہاں لاکھے وہ طرف کر دی گئے حسبو نا کتاب اللہ اس کے بعد جو آگے چیز کی خدا اور رسول کی اطاعت انہوں نے کہا کہ خدا کے رسول کا جو جانشین ہے مملکتِ خداوندی کا جو سربراہِ آلہ ہے جو سینٹل ایتھارٹی ہے اس کا فیصلہ ہے کتاب اللہ کی حدود کے اندر دیا ہوا وہاں یہ تہلی مرتبہ ضرورت پڑی عزیز آن امان چنانچہ اگر موطع کو ہم الگ رکھیں امام مالک لی کچھ ہی اس میں مدینہ کے اصحاب کا کچھ معمول جو ہے صرف وہ دکھا ہے اور اس میں بہت کم حدیثیں ہیں تین سو سے پانچ سو تک زیادہ زیادہ وہ تو ان کی وفات ایک سو چاریس ہیجری میں ہوئی تھی ورنہ احادیث کا سر سے پہلہ مجموعہ جس کو باب کتاب اللہ صحیح طریق کہا جاتا ہے امام بخاری کا امام بخاری کی وفات دو سو چھتکن ایجری میں ہوئی ہے اڑائی سو سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جتنے بھی جامعین حدیث ہیں جن کے یہ مجموعہ آپ کے ہاں حدیث کی اتھاریٹی کی چھے کتابیں کہلاتی ہیں سنیوں کی چھے کتابیں وہ سارے کے سارے ایرانی ہیں عربی بھی نہیں ہیں وہاں اور یہ سنیوں کے مجموعے ہیں شیعہ حضرات کے اپنے الگ چار مجموعے ہیں اس سے اور یہ ابھی ان میں سے انہوں نے اپنے طور پر صحیح تری منتخب کر کے اپنے ذہن میں الگ کیے ورنہ اس کے علاوہ جو باقی ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوا لیکن یہ مجموعے کس طرح سے مرتب ہوئے کئی بہت بات آ چکی ہے پہلے کوئی ریٹن ریکارڈ نہیں تھا جن سے یہ مرتب ہوئے خود اس کتاب کو اٹھا کے لیتیئے ان میں یہ چیز ہے کہ مجھ سے فلانے کہا ان سے فلانے کہا ان سے فلانے کہا اور پیچھے تک جاتے جاتے کوئی حدیث تو کسی صحابی تک چلی جاتی ہے کہ ان سے فلان صحابی نے کہا حضرت ابو حریرہ نے یا کوئی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا دو اڑھائی سو سال کے بعد بغیر ریٹن ریکارڈ کے اس طرح سے روایات کی صند دیتے ہوئے ایک چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جتنی یقینی ہو سب سے یہ ظاہر ہے ظاہر تو اس سے ہے کہ جنہوں نے یہ لکھا ہے وہاں ہر حدیث کے بعد یہ کہتے ہیں خود کہ یہ او کما کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یا یوں جیسے حضور نے فرمایا ہو یعنی انہیں خود اس بات کا یقین نہیں یقین ہو نہیں صلی اللہ اور اس کے بعد اگر آپ یہ تاریخی سمر کی لیں کہ یہ وضعت اتنی حدیثیں ہوئی تھی ان کے نیار کے مطابق لوگوں نیک اتنی گھڑی تھی وہ لاکھوں کی تعداد اس سے یہ آ جاتی ہے لیکن اس طرح سے یہ چیز لاکھے یہ کہا گیا کہ صاحب اب اطاعت خدا کی قرآن کے مطابق اطاعت رسول کی احادیث کی رہی ہے یہ بھی ذہی وہ بھی ذہی اس ذہی کی تلاوت ہوتی ہے اس ذہی کی تلاوت نہیں ہے پھر یہ چیز ہے ذہی مطلو اور ذہی غیر مطلو یہ جو تصور ہے ذہی کی دو قسموں کا یہ یہودیوں کے ہاتھ ہیں ان کے ہاں تولات کے ساتھ حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد کی جو باتیں یا روایات تھیں وہ ذہی غیر مطلو کا لاتی تھیں یہ دو چیزیں آپ کے ہاں پھر صند قرار پائیں اب اس میں گنجائش بڑی ہو گئی سا ہے ان مجموعوں کے اندر ایک ہی معاملے کے مطلو ہر جگہ آپ کو متزاد حدیثیں مل سکتے ہیں یوں بھی اور یوں بھی پہلے تو کہا یہ گیا کہ صاحب ان کی ضرورت اس لیے ہے کہ قرآن کریم ان کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے ان کی ضرورت ہے قرآن کی یہ تفسیر یا تشریح کرتی ہیں وہ تفسیر و تشریح بھی یہ کہ جیسا میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کے مطلق جب یہ کہہ دیا جائے کہ حضور نے اس کی یہ تشریح فرمائی ہے پھر کونسا مسلمان ہے جو یہ کہہ کہ نہیں صاحب میں اس سے الگ کوئی تشریح کہتا ہوں یہ تشریح زیادہ اچھی ہے معاذ اللہ تو وہ جو تشریح بھی کہی گئی اس کی بھی یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ بھی فائنل ہوئی بیسکین اس سے بھی بات آگے چلی ایسی بھی یہ روایات تھی جو قرآن کے خلاف جاتی ہیں اب اس صورت میں کیا کیا جائے آپ کے ذہن میں بے ساختہ یہ بات آئے بھی کہ صاحب قرآن کا تو مقام ہونکہ ہے قرآن کی بات کو حکم یا ایتھارٹی مانا جائے اس کے متضاد جو بات جاتی ہے ہم کہیں گے کہ یہ رسول اثر سرم کی نہیں ہو سکتی نہیں کہا یہ گیا کہ جہاں یہ ایسی چیز قیدہ ہو کہ اس میں تضاد ہو یہ حدیث قرآن کی آیت کو منسوک کر سکتی ہے اب اس کے لیے کسی حکومت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں رہی یہ جو پہ مضیع ہے یہ ان حضرات کے پاس آگیا اب امت کو خدا اور رسول کی اطاعت پوچھنے کے لیے ان کی طرف جانا پڑا خدا اور رسول اطاعت جب اطاعت ہوتی تھی امت کی وحدت ایک امت ایک منلکت ایک اس کا نظام ایک ہی اس کے شیف لیے اس لیے کہ وحدت کا نام ہی تو توہیت کیسا کہ متعدد بات نہ نے عرض کیا ہے قرآن کریم نے منسے صریح کہا گیا ہے کہ فرقہ بندی شرک ہے اور ہے عزیزان من ایک ہی معاملے کے متعلق اگر آپ کو دو فیصلے ملیں دونوں فیصلے خدا کے تو ہو نہیں سکتے کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ میرے من جانے بلدہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلافی بات نہیں تو دو میں سے بہارہ ایک فیصلہ خدا کا اگر ہو تو دوسرا تو کسی غیر اللہ کا ہوگا اور یہی سے تو تفرقہ یا فرقہ بنتا ہے اور اسی لیے قرآن نے اس کو شرک قرار دیا ہے یہ وہ مقام آیا جہاں ان میں سے مختلف لوگوں نے مختلف فیصلے دیئے اور اپنے ہر فیصلے کی سند میں کوئی نہ کوئی حدیث کو بھی اس کو نکل کیا یہ بنیادی طور پر چار جو آپ کے انسکہ کے امام ہیں یہ تو چار یوں ہی جنہیں جا رہے ہیں ورنہ فرقوں کے اعتبار سے تو پوچھو نہیں کتنے فرقے آپ کیاں بنے اور ان میں سے ہر ایک کی دلیل اور سند جو ہے روایت ہے قرآن کریم کی آیت سوپر تبرکن لکھی جاتی ہے اور نیچے اس کے سارے آکام جو ہیں وہ آکام ان سے ہوتی ہے آپ حیران ہوں یہ فرقہ بندی کہاں لے جاتی ہے آکام القرآن کتاب کا نام آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ٹھیک ہے سار نہیں آکام القرآن اگر کہیں سے کتاب مل جائے تو بڑی بات ہے سار قرآن کے آکام آکام القرآن بستاس کی چلیئے سار انہوں نے قرآن کے آکام کو قرآن سے علاق کر کے ایک جل رکھ دیا کیا ہے قرآن کے آکام ہوئے میں نے بھی ایک چھوٹا سے مجموع آہد قوانی نے قرآنی اپنستقل اقبار قرآن کی آیات اس کی اندر رکھ دی ہیں مختلف عنوانوں کے مطاعت ان کو قبولی کے ذریعے آنے دے دیئے ٹھیک ہے جو ساتھ سے یہ کیا ہوگا اس کے بعد آکام القرآن ابن عربی ہم اس کی طرف بڑے آپ حیران ہوں گے کہ دونوں میں مختلف ہیں یہ کیسے ہوا جس ساتھ ہنفی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کے آکام ہنفی سکھا کے مطابق ابن العربی شافی ہیں انہوں نے کہا قرآن کے آکام شافی سکھا کے مطابق دونوں کتابیں موجود ہیں میں نے دو ہی کا صرف ذکر کیا آپ سے سامنے آکام القرآن حنسیوں کے مطابق کہ حکام القرآن شافیوں کے مطابق دونوں میں موجود سے کے خلاف یہ تو حکام کی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ قرآن کا ہنفی ترجمہ بھی ہے ترجمہ شائع ہوا تھا تو اس کے بعد بڑی ٹھنٹی سانس بھر کے یہ کہی گئی تھی کہ صاحب یہ دیکھئیے نا کہ یہ ترجمہ ہنفی سکھا کے مطابق کتنا کچھ لکھا گیا ہے اور قرآن کا کوئی ہنفی سکھا ترجمہ یا نہیں تو بڑی پھر انہوں نے معلوم آری جیسے کہتے ہیں قرآن کا ہنفی ترجمہ بہرحال آقام القرآن جو ساختے اور آقام القرآن اس نے عربی کے تو موجود ہے یا موجود ہے یہ کیا ہوا پھر آقام القرآن قرآن کے آقام کی وہ تفضیر تشریف کچھ بھی کہہ لیجئے ان روایات کے مطابق جنہیں ہم فتح والے صحیح مانتے ہیں قرآن کے آقام کی تشریف تصویر ان روایات کے مطابق جنہیں شافی المذہب جو ہیں وہ صحیح مانتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے خلاف یہ جو آپ اتنے سرکے دیکھ رہے ہیں یہ ذہن میں بات آتی ہوگی کہ خدا کی کتاب موجود ہے اس کی موجودگی میں یہ اتنے سرکے تو وہ اتراز کرنے والے کے لئے مغرب ہیں وہ تو پھر اتراز کرتے ہیں کہ دعویٰ یہ ہے کہ اس کے خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں تھی خلافی بات نہیں اور قیفیت یہ ہے کہ ان کے ہوں یہ کہنے سے بہتر ازار حقیقت بہتر ازار فرقے ہر فتغل ایک دوسرے کا ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی سے بات کی اوپر دونوں اپنے حسنت لاتے ہیں خدا رخول کہتے ہیں کہ پھر ہوا کون سی چیز ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تخرقہ نہیں ہو سکتا اختلاف نہیں ہو سکتا یہ ساتھ کے حقام القرآن اور سبن العربی کے ہوں اور آل سکھوں علا مذاہب عربہ اوپر آزیں میرے ہیں پڑیوں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں چاروں مذاہب کی کتاب اور اس کے ہاں تو اب ایک اور سلسلہ شروع ہوا ہے انسیکلو پیڈی انسیکہ والوں کا آٹھ مذاہب کی کتاب اور یہی تاز بات تھوڑی ختم ہو گئی چلا چلے یہ کیسے ہوا یہ جو اس طرح سے روایات جمع ہوئیں ان کے متعلق یہ عقیدہ کہ اگر کوئی قرآن کی آیت ایسی ہے جس میں اور حدیث میں قضاد ہوتا ہے تو ان کے ہاں ہے کہ پہلے تو قرآن کی آیت کی تعویل ایسے کرو کہ وہ اس کے مطابق ہو جائے اس کے مطابق اور اگر کہیں ایسا ممکن نہ ہو تو پھر اس کے بعد بہرحال عمل تو حدیث کے مطابق ہوگا کیونکہ یہ بھی وہی ہے یہ ہے آپ کے ہاں جو چلا آ رہا ہے تصور خدا اور رسول کی اطاعت کا بات آگے بڑھ گیا اس کے بعد جتنی آپ کے ہاں حکومتیں قائم ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کی حکومتیں تھی اسلامی حکومت آپ کے ہاں پھر قائم نہیں ہوئی ہے آپ کہیں گے کہ بہت بڑا بول ہے جو تم نے بول دی بات بڑی سافتی ہے اسلامی حکومت وہ ہے نا کہ جس میں مرکز خدا کی کتاب ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں تو اسلامی حکومت کی اندر کے مسلمان بسنے والے ہوں گے جو قانون اس حکومت کی طرف سے نافذ ہوگا وہ ان تمام کیوں پر یقصہ دور پر اس کا اطلاف ہوگا نا اسلام کے حکام مسلمانوں پر نافذ کر رہی ہے اس حکومت اور آپ کے ہاں اس پوری تاریخ میں سوائے صدر اول کے اس کے بعد کوئی ایسی حکومت قائم نہیں ہوئی جس نے جو حکومت جو انہوں نے قوانین نافذ کیے ہوں مسلمانوں کے تمام فرقوں نے اس کو اسلامی مان لیا ہو منوالے نا تو پھر اور بات ہے نا اسے ملوکیت بھی اپنے منواتی آئی جس سکہ یا جس فرقے سے متعلق تھی وہ حکومت کے عرباب بادشاہ کہیے نا اس کی سکہ ملک کے اندر چلتی تھی اسے منوائی جاتا تھا شخصی قوانین نے مختلف فرقوں کو اس کی اجازت کی اپنی اپنی سکہ پر بعمل کرنے ایسا ایسا لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ اصل میں دین جو ہے اسلام جو ہے وہ تو یہ شخصی قوانین باقی چیزیں جتنی ہیں وہ مملکت اور حکومت کی وہ دنیا کے معاملات ہیں اور مطمئن کہ لے آئے یہ ہے اسلام کا تصور جو آپ یہاں چلا آ رہا ہے یہ ہے آپ کے ہاں بھی حکومتیں قائم ہوئی ہیں ہر حکومت میں یہ جو عرباب حکومت تھے جو ان کا مذر تھا جس سکہ سے وہ متعلق تھے وہ سکہ مملکت کے اندر نافذ رہی اسلامی قانون تو نافذ نہیں رہا اسلامی مملکت وجود میں آئی نہیں اس کے بعد اتفاق یہ تھا کہ اس تمام دوران میں عام مملکتوں کے اندر جو کیا مملکتیں یا حکومتیں چھوڑ کر ایران وغیرہ کی حکومتیں جہاں بنی وہاں سکہ ہنسی کے ماننے والوں کی اکتریت تھی اس لیے عام طور پر سکہ ہنسی جو تھی وہ حکومت کا قانون بنا رہا لیکن جیسا کہ میں نے عرف کیا ہے اس کا اطلاق سارے مسلمانوں کے اوپر تو نہیں ہو سکتا تھا وہ وہ فرقیں موجود تھیں جو اس کو مانتے نہیں ہیں اسلامی کہ شرعی اس کی مخالفت کرتے ہیں حضید آنے مانتے ہیں اس تیرہ سا سال کے بعد پہلی دفع یہ تصور آیا کہ ایک ایسی مملکت کا تصور دیا گیا جہاں پہلے سے کوئی حکومت قائم نہیں تھی اور مسلمانوں نے پہلے سے اکثر نو حکومت قائم کرنی تھی یہ تھی پاکستان کی تاریخ جن کے دنوں میں دین کا صحیح تصور اور اس کے لیے محبت کا جذبہ تھا وہ اس جذبے کے ماتیت اس تاریخ کے اندر آئے کہ اتنی دیر کے بعد ہی تھی بہر ہر تلو سہر تو ہونے لگی ہے کہیں ایک مملکت تو اس آسمان کے نیچے ایسی بن رہی ہے جہاں پہلے سے کوئی فکر نافذ نہیں ہے اور جنہوں نے اس کا تصور دیا اقبال نے بھی یہ کہا کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستان نیست ممکن جذبہ قرآن زیستان مسلمان بننا ہے تمہیں تو وہ تو صرف قرآن کی دنوں سے بنا جائے اور انہوں نے اپنے خطبات میں یہ تیز دی حالانکہ وہ سن اٹھائیس میں لکھے ہوئے تھے تو یاد رکھئے امت کو اثر نو مسلمان ہونے کے لئے ضرورت ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا شخص عمر کی انقلابی روح لے کر کھڑا ہو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ کہے کہ حضرنا کتاب اللہ بڑی پتے کی بات کہہ گیا ہو سا اور اس کے بعد اس نے اس مملکت کا تصور دیا کل آباد کے خطبے میں کہا اس نے کہ اس کے مقصد ایک تو یہ ہے کہ مسلمان ہندو اور انگریز کی غلامی سے آزاد ہو جائے اور بڑا مقصد یہ ہے کہ اسلام پر ملوکیت میں جو ٹھپا لگا رکھا ہے ہم اس پر دھونے کے قابل ہو جائیں گے اور یہی تصور تھا جو اس کے بعد قائد عظم علیہ الرحمہ نے لیا جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اسلامی مملکت کا یہ دنیا دی تصور ذہن میں رکھو کہ اس کی آزادی اور دابندی کی حدود خدا کی کتاب مقرر کرتی ہے کوئی آر ایتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہو کرتی یہ تھے دعوی جن کے لیے اس مملکت کے لیے تو حاصل کیا گیا لیکن ہماری بدقسم مملکت حاصل ہوئی نہ اقمال رہا نہ جنہ رہا حضاغوں کے تصرف رہے ہیں شاہی کے ایک نچے مند اور وہی پھر قوت جورس کر کے یہاں سخامت دین اسلامی نظام شریعت کے قانون یہ چلی آرہی ہیں چلی آرہی ہیں آپ کو معلوم ہے عزیزہ نے مند میرے خلاف میں اتنی بڑی دلدگی بجائی گئی تو کیا ہوا مذہب کے پاس کئی دلیل نہیں ہوتی دلیل دین کے پاس ہوتی ہے مذہب لیبل تلاشتا ہے اور اس ایک لیبل کو مفلسل پروپے گھنڈے سیٹمنٹ گھناؤنا بنا دیتا ہے کہ جس کے ساتھ چپکا دے بعض دیر اس کے پیچھے حجین لگ جاتا ہے پگڑیو باریو مرکدہ ملہدہ کافرہ بیدینہ تسی کو بتانے کیوں ہیں ایسا یہ پوچھو کیوں ہیں یہ ساری دنیا کے پینڈی یادی کیا تھی ہوتی کہا انہوں نے کہ ماملکت کا قانون کتاب و سنت کے مطابق بنویا میں نے عرض کیا تھا عزیزان من بڑا نازک مسئلہ بھی ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں یہ کتنی بڑی نظاکت ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مسلمان ہے جو اس سے انکار کرے کوئی سن بھی سکتا ہے بہر حد عزیزان من میں تو زندگی کے آخری دور میں پہنچ رہا ہوں جس بات کو قرآن کی روح سے حق سمجھتا ہوں حق کہتا چلا آرہا ہوں داردار توانگفت یا منبر نہ توانگفت بالکل برہنہ کہنا چاہیے میں نے یہ بات کہی اور اسی طرح سے اس کی تشریع کر کے یہ کہا کہ یاد رکھو اس طرح سے اسلامی مملکت نہیں قان ہو سکتی کسی وہ فرقے کی حکومت تو آپ قان کر لیں گے اسلامی نہیں ہو سکتی تاریخ آپ کی ساری شاہد ہے کہ اس کے ساتھ آپ کوئی قانون ایسا نہیں بنا سکیں گے جو تمام مسلمان تمام فرقوں کے نزدیک مسلمہ طور پر اسلامی کہلا سکے یہ کتاب اللہ کی گوشنی میں بمکتا ہے اگر یہاں کے مسلمانوں نے یہ تیک کیا ہے کہ انہوں نے مسلمان جینا ہے تو انہیں یہ کہنا ہوگا کہ اپنی اپنی ثقہ تو الگ رکھ کر قرآن خالص کو اپنے لیے سند اور حجت قرار دے کر آج کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنی ثقہ خود یہاں مرتب کی جائے گی جو تمام مسلمانوں کیوں پر یکسہ طور کے اوپر لاغو ہوگی اسے اسلامی حریت کہا جائے گا یوں اسلامی مملکت بنتا گئے گی ورنہ کیوں سرعب دیتے ہو دیسروں ان میں مجارٹی تو وہ تھی کہ جو بچارے خود سرعب کھائے ہوئے تھے دانستان بلکل نیجمیتی سے وہ کہتے تھے یہ لفظ ایسے بھی تھے جو جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا چلتے گئے تھا اس بیس دائیس تئیس سال کی عرصے میں جو کچھ میرا عشر ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اللہ کا شکر ہے اس نے اتنی قصیق بھی کہ میں اپنی اس آواز کو بلند کرتا گیا کہ جو جی میں آؤ مجھے کہہ لے اس سے کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو تمام مسلمانوں کے نزدیک یقصہ طور پر اسلامی کہنا سکتا تو مملکر تو ایسی نہیں بن سکتی اسلامی اسے آپ نہیں کہہ سکتے جس میں ایک ہی قانون تمام مسلمانوں کی اوپر لادو نہ ہو نہیں ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا اللہ کا احسان ہے حقیقت خود کو منوا لیتی ہے معنی نہیں جاتی آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہ جو اس مغالفت میں میرے سب سے آگے آگے تھے اور جنہوں نے اتنی شدت سے پروٹیگندہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اب حکامت دین کی سب سے بڑے اجارہ دار جماعت اسلامی کے امید سیدہ بلالہ معدودی صاحب نے اس کا اعلان کر دیا ہے کہ کتاب سنت کی کوئی ایسی تعبیر ممکن نہیں ہے جو مسلمانوں کے تمام مسرکوں کے مزید متفق علیہ ہو حقیقت خود کو منوا لیتی ہے کہا ہے نہیں ممکن شخصی قوانین کے لیے تو پہلے ہی وہ کانسیکیوشن میں رکھوا دیتے تھے کہ ہر فرقہ شخصی قوانین میں اپنی اپنی سکتہ کے مطابق عمل کر سکتا ہے فریب یہ کی اطلاع جا رہے تھے اس ملک کو کہ کامسکن تبلک لاغ تو ایسے بن سکیں گے کہ جو تمام مسلمانوں کے اوپر جن کا اطلاع یقصہ طور پر کیا جائے اور وہ اسے اسلامی مانے یہ تیز مبہم رکھی ہوئی تھی یہ سوال اب متعین طور کے سامنے لیا گیا کہ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اگر اقتدار آگیا ہم در سے رہت عمد آگیا تو ہم یہاں اسلامی نظام اسلامی قانون قائم کریں گے یہ سوال اتھایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ وہ کونسا قانون ہوگا انہیں کہنا پڑا یہ کہ اکثریت کا یہاں جو قانون یا فقہ ہے ہنسی ہے اس لیے یہاں وہ نافذ کی جائے گی انہیں جواب نے رہی ہے کہ یہ کونسا اسلام ہے جس میں حق اور باطل کا میار جو ہے اکثریت اور اقلیت ہے ان فرقوں کو کیا کریں گے آپ جو یہاں اقلیت کے اندر ہیں اور جو اس فقہ ہنسی کو اسلامی مانتے نہیں ہیں آپ ان تر دل جبر یہ قانون نافذ کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ اسے خدا و رسول کی اطاعت سمجھ کے مانو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں مدت ہوئی میں نے یہ کہا تھا لوگوں سے حکومت والوں سے کہا تھا یا یہ ذرکی جاتے تھے نا ان کی باتوں سے میں نے کہا تھا وہ خدا کے لیے ایک بات میری مان دو چند دنوں کے لیے حکومت ان کو دو دو اور ان سے کہو کہ بھائی کے قانون نافذ کر دیجئے ایسا جسے سارے مسلمان سے ہی مان لیں میں نے کہا آپ دیکھیں گے چار دن میں ختم ہو جائیں گے آپ اس میں ٹکرا 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 کہ پہانی بچمن میں پڑھا کرتے تھے نا کہ جب حضر صلی اللہ علیہ السلام کے طوفان میں مومن تو کشتی میں خوار ہو کے جلے گئے تو یہ جو کفار تھے جنہوں نے دوبنا تھا انہوں نے یہ مڈکے خریب دی اور وہ ایک 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 اپنے مڈکے کے اوپر خوار ہے اور وہ بھی بات کلا جا رہا ہے اور ان میں یہ کہا کہ اللہ میں یہ کیا ہوا خیل میں نے اسے کہا جا جائیں کہ اس نے جنہ کے لئے حکومت دے دیجئے ان کو مڈکوں پر سوار سونے دیجئے اور اس کے بعد خدا کے قانون مقافہ کے عمل کی آنڈی سے تیرے بھی آپ دیکھئے ہیں کہ ایسے مٹ کے ٹوٹتے ہیں یا انہوں نے رسک نہیں لیا یا انہوں کی باز کمی میں نہیں آئی لیکن اب عزیزہ نے من متعیم طور پر یہ سوال سامنے آگیا بتاؤ کیا ہوگا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے آج ہی کہ اگر اس قسم کا تم قانون یہاں نافذ کوئی کرو گے تو ہمیں اپنے اور اس ملک کے مستقبل کے متعلق کسی اور ذاویہ نگاہ سے سوچنا پڑے گا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا وقت ہو گیا تفصیل آپ نے دیکھنی ہو اتفاق سے اسی مہینے کا طلوع اسلام آگے ہے تو آگے آسکال سے اس میں یہ ایک موضوع ہے پوری تفصیل سے اس میں یہ بات کی گئی ہے اسلامی مملکت کا خواب جو قصر کے تعبیر سے پریشاں ہو گیا یہ قصر کے تعبیر سے پریشاں ہوتا ہے حضیزانِ مان اسے آپ دیکھنی گئے جائے نہ کیا یہ رہا تھا کہ قرآنِ قرآن کی روح سے اسلامی نظام اور اللہ الرسول کی اطاعت کا صحیح مفروم یہ ہے اس کی کتاب وہ آپ کے ہاں مرکزی حصیت رکھے فائنل بھارٹی حجت سنت دین میں اور مسلمان اس پہ اتفاق تو سب کو ہے نفذی اتفاق عملی اتفاق کرویں کہ ہمارے لئے ہماری سکہ یا قانون یا دین کے قوانین میں حمد یہ کتاب اس کو لے کے بیٹھیں اپنی اپنی سکہ اور روایات کو الگ رکھیں مل کے بیٹھیں موجودہ زمانے کے تقاضے جو ہیں ان کو سامنے رکھیں حمد آخری خدا کی کتاب کو رکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ کس طرح یہ ایسا ضابطہ قرآنین نہیں دے سکتی کہ جو تمام مسلمانوں کے مزید یقصہ پرانی ہوگا اس ضابطے کو جو نافذ کریں گے اسے اسلامی حکومت کہا جائے گا اس ضابطے کی اطاعت اس نظام کے تابع حق اختراف کا اگر معاملہ ہو تو ریفر کیا جائے اس اسلامی حکومت کو جس کا مرتبی اتھارتی خدا کی کتاب ہو اور یہ ضابطہ قوانین نافذ کیا جائے یہ سند اور حجت اپنی جگہ غیر یہ تو بدل جائے زمانے کے تقاضے بدلتے جائیں اس کے مطابق پھر بہمی مشاورت سے اپنے بنائے ہوئے جزیاتی کے ناؤن کے اندر تدیلی کا تدیلی کا تکلے جاؤ یہ ہے اسلام عزیزان یہ ہے جو قرآن نے کہا تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولیل امر من فون اطاعت کرو اللہ الرسول کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اطاعت اسلامی مملکت کی مرکزی اتھارٹی جسے بھی آپ تسلیل کرنے بنالے اور وہ کتاب اللہ کے مطابق قوم کے کلائے اور حکومت فائن کرے تو یہ اطاعت اس کی ہو جائے گی اس کے جو ماتاعت افسر ہوں گے وہ بھی ان قوانین کو نافذ کرے گیے ان کے فیصلوں کے خلاص اپیل کا حق حاصل ہوگا اپیل کی اتھارٹی فائنل پھر یہ مرکزی اتھارٹی ہوگی اور یہ جو فیصلہ دے گی وہ آپ کے ہاں آخری فیصلہ ہوگا یہ ہے عزیز آن امان کے قرآن نے کہا کہ جب اب تن کے خاص اقلافی بات ہو تو وہاں راثر کیا جاؤ ان تن 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 امین باللہ وال یون آخر یہ شرط ہے اگر تن خدا اور آخرت کا امان رہتے ہو تو یہ ہے وہ طریق زندگی جو تمہیں اسیار کرنا پڑے گا جالے کا خیر تم دیکھو گے کتنا ساہ کتنی بھلائی ہے تمہاری اس کے اندر کتنی بڑی چیز ہے آج اس امت کے باہمی خلاف مٹ جائیں عزیز آن امان پوچھو نہیں اس کے قوتوں کا راست مراکش سے لے کہ انڈی نیشی اتا کہ ایک بہر مواج ہے جبراف یا پوزیشن اس کی کہ زمین کے مرکز کے اندر یہ پوری بیلٹ ہے ان میں اگر ایک مرکز کی اوپر رہنے کے اسلوب پیدا ہو جائے ان میں اختلافی معاملات کے لیے ایک فائنل آثورٹی مقرر کر میں آپ سوکی ہے تو صحیح دنیا کی کوئی قوم بھی اس قوم کو فرش قصد دے سکتی ہے دنیا کی معالقار تم دیکھو گے یہ کتنا سین نظام ہے جو تمہیں ہم دیکھ ہیں تعویر کے معال معال کار ہوتا ہے یہی قائم ہوگا جب اور جہاں یہ قائم ہوگا اسی کوئی اسلامی نظام کہا جائے گا عزیز آن امان اسی کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت ہوگی اور وہی احسن و تازیلہ کی قرآنی تشریح آپ کے سامنے پیش کرے گا وقت ختم ہو گیا آیت ہم نے ایک ہی لئے خدا کرے کہ میں اس کی تشریح تک کر سکتا ہوں اور ذہن میں آگئی روز نے ارثیہ تھا کہ بڑی اہم چیز ہے بڑی نازل چیز بھی ہے نکتہ معافقہ ہے ہس کرسکل ہے بنیابی چیز ہے آپ اسلامی نظام کی جب بھی کسی نے قائم کرنا ہے جہاں بھی حکومت کے مزے رہتے ہیں نہ مذہبی پیشوائیت رہتی ہے نہ نظام سرمایہ داری رہتی ہے قاعد زرب قلیم تو ان تینوں کو مٹاتا ہے تو خدا کی حکومت قائم کرتا ہے دیکھئے یہ سعادت کس قوم اور کس ستہ زمین کے ہاتھ میں آئے اس کے ہاتھ میں آئے گی جو شرط اول قرآن نے جو کہیا ہر غیر خدا ون بھی اثارٹی سے انکار کرے گا تو پھر خدا کی اثارٹی کی طرف آئے گا جو ایسا کرے گی جو پہلے لاکھ میں سے گزرے گی یہ بھی غضب یہ بھی غضب یہ بھی نہیں صرف اللہ وہ قوم اس نظام کو قائم کرے گی ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کو انسانیت کو یہ نظام قائم کرنا ہوگا اس کے معنی یہ ہے جو قرآن نے کہا بیوز رہو عدد دین سلدہی ہر نظام حیات کے اوپر یہ نظام قائم آکے رہے گا بہرحال جہاں بھی اس میں آنا ہے یہ کسی نہ قوم خاص مختص ہے نہ کسی خاص ملک کے اندر محدود ہے یہ تو ذکر للعالمین ہے جو قوم بھی اس کو اپنا لے گی وہی قوم اسلامی کہلائے گی ربنا تقبل منا سنہ قائم سمیل علیم سمیل